اوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومکفراتہ وجنت الحلالہ ودوزکت الحرامہ ٹرو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بہت ہی طاقتور تعویز لے کے آئے ہیں یہ تعویز نظر بد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور الحمدللہ جس جس انسان نے اس تعویز کا استعمال کیا ہے اس کی نظر بد مکمل طور پر ٹوٹی بھی ہے اور اس انسان نے روز باروز اپنی صحت کو بہتر سے بہتر ہوتے بھی دیکھا ہے اس کے برقس یہ تعویز آپ کو مزید نظر بد لگنے سے بھی بچاتا ہے ہمارے معاشرے میں لوگ تعویز اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ یہ تعویز ہمیں نظر بد سے کالے جادو سے جنات سے بورے ڈر سے یا بورے ہاپ سے یا رات کو جو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں اس سے بچائے گا تو یاد رکھیں یہ تعویز نہیں بچاتا بلکہ اس کے اندر جو کلمات موجود ہیں ان کلمات کی وجہ سے آپ کا رب آپ کو بچاتا ہے تو یاد رکھیں کوئی بھی تعویز کوئی بھی کلمات کوئی بھی صورت آپ کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ آپ کا رب اس کی وجہ سے آپ کی حفاظت کرتا ہے عزیز دوستو یہ تعویز نظر بد کے لئے جب آپ استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ کو خود اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا جائے گا آپ اپنی صحت اپنی نظر بد دن بہ دن ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صحت کو بھی اچھے سے اچھا ہوتا دیکھیں گے عزیز دوستو اس تعویز کو لکھنے کا عمل بہت ہی آسان ہے اور یہ تعویز آپ اپنے گھر میں بھی لکھ سکتے ہیں یاد رکھیں تعویز ہمیشہ وہی استعمال کریں جس کی آپ کو سمجھ جائے کیونکہ بہت سارے شرکیاں تعویز بھی موجود ہوتے ہیں جن کے اندر باکسز کے اندر کچھ نمبر تو لکھے جاتے ہیں اور اگر آپ اس لکھنے والے انسان سے اس کا مطلب پوچھیں تو وہ آپ کو جھوٹ موٹ کا کوئی بھی مطلب بتا سکتا ہے یا وہ آپ کو یہ بھی بول سکتا ہے کہ میں نے اس کی اندر فلاں صورت کی نمبرنگ لکھی ہے تو یاد رکھیں تعویز ہمیشہ وہی استعمال کریں جو آپ کو سمجھ جائے اگلا جو مرضی بول دے کہ یہ تعویز فلاں چیز کا ہے یہ فلاں چیز کا ہے آپ اسے کھول کے خود پڑھیں اگر آپ کو وہ سمجھ جائے تو آپ اس کا استعمال کر لیں فیسے زیادہ تر کوشش کریں کہ تعویز کا استعمال آپ نہ کریں یہ تعویز جو ہم نظر بات سے بچاؤ کے لئے لے کے آئے ہیں اس کو لکھنے کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا بارک سفید رنگ کا کاغذ لینا ہے اور اس کے اوپر جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلی لائن میں انیس مرتبہ بے اردو کا ورڈ بے لکھنا ہے دوسری لائن میں انیس مرتبہ سین تیسری لائن میں انیس مرتبہ میم اور ان تینوں لائنوں کے درمیان میں اللہ کا لفظ اس طرح سے لکھنا ہے کہ وہ تینوں لائنوں کو کراس کر رہا ہو بے سین میم اللہ بسم اللہ عزیز دوستو یہ بسم اللہ کا بہت ہی طاقتور تعویز ہے اور آج تک جس جس انسان نے اس کا استعمال نظر بد کے لیے کیا ہے الحمدللہ اس کو شفاہ ضرور ملی ہے لیکن یاد رکھیں تعویز استعمال کرنے سے پہلے اپنی نیت کو بالکل صاف رکھیں اور توقع اللہ کی ذات پر ہی رکھیں آپ کے دماغ میں یہ چیز بالکل صاف ہونی چاہیے کہ اس تعویز کی وجہ سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اس تعویز کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے تو آپ نے وہ چھوٹا سا کاغذ اپنی زبان پہ یا اپنے موں میں رکھ لینا ہے اور تھوڑی دیر اس کو چوس کے آپ نے کسی زمین میں دفنا دینا ہے یا اگر آپ اس کو موں میں نہیں رکھ سکتے تو کسی پانی کے گلاس میں اس تعویز کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کر دیں اور اس کے بعد وہ پانی آپ پی لیں اور اس کاغذ کو زمین میں دفن کر دیں اس تعویز کو آپ نے پہننا نہیں ہے بلکہ اس کو آپ نے موں میں یا پانی کے اندر گھول کے پی لینا ہے اور جو باقی کاغذ آپ کے پاس بچے گا اس کو آپ نے زمین میں دفن کر دینا ہے یہ عمل آپ نے کم از کم تین سے چار دن تک روز کرنا ہے انشاءاللہ بحکم حدا پہلے دن سے ہی آپ کو اپنی صحت نظرانا شروع ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے تین دن تک استعویز کا استعمال روز کرنا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اے مالک اولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرماؤں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرماؤں اے مالک اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک اولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرماؤں اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس فضل اور اپنا کرم فرماؤں ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرماؤں ان کی اس آزمائش کو دور فرماؤں اے مالک اولا اپنا کرم فرماؤں ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرماؤں اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرماؤں اے مالک ملک پاکستان کو استحقام اتا فرماؤں ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرماؤں ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے مالے نوجوانوں کو الہو الارامین حمد اور مصلح عطا فرماؤں ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و آیاں اتا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا موصلہ اور حمد اتا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق اتا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع العریب وطبع علینا یا مولانا انکا انتا التباب الرحیب درے نبی پر پڑھا رہا ہوں گا پڑھے ہی رہنے سیکھاں میں ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی کبھی کھلے گی میرا کبھی تو میرا سنا میں ہوگا